نیوز کلک میں آپ کا ساغت ہے آپ چلچت ربیان کے سنستاپک ہیں فلمیکر ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ سے ہم سیدھے سیدھے بات کر رہے ہیں اور خاص طور سے ابھی حال میں جو آپ کے ویڈیوز آئے ہیں پشمتر پردیش میں آپ کا زیادہ کام ہے اور وہاں سے جو تین اہم ویڈیوز ہمیں ملے ہیں جو لوگوں نے دیکھے ہیں خاص طور سے مزفر نگر شاملی اور میرٹ والے پوست مارٹم ریپورٹ انہوں نے ابھی دنی وہ کہہ رہے تھے کہ دو چار جمعہ دار آئیں گے جب دو تین دن بعد ہم تو میں پوست مارٹم ریپورٹ دیں گے اس سے پہلے ریپورٹ دیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ پولیس نے کس طرح سے وہاں پر ہنسہ کی ہے کس طرح سے لوگوں کو ڈرائے دھمکایا ہے ان کے بارے میں بتائیے کیونکہ پورا کا پورا اتر پردیش جل رہا ہے اور وہاں اتر پردیش سرکار لگاتار یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ ہنسہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک پیٹن تو دیش بھر میں آپ کو دیکھے گا کہ ویروت پردرشن تو سی اے اور اینار سی کے خلاف دیش بھر میں ویروت پردرشن ہو رہے ہیں ہنسک ویروت پردرشن صرف وہاں ہو رہے ہیں جب آج پا کی سرکار ہیں اس سے ہی سپشٹ ہو جاتا ہے کہ مطلب کون ہنسہ بھڑکا رہا ہے اور کس طرح سے ہنسہ بھڑکائی جا رہی ہے اتر پردیش میں بھی آپ دیکھیں گے مظفر نگر میں جو ہوا ہے وہ بہت ہی ایک طریقے سے مظفر نگر یا میرٹ دونوں جگہوں کو اگر آپ دیکھیں گے بہت ہی خطرناک ہوا ہے جو بھی ہوا ہے دونوں جگہ مظفر نگر میں وہاں کے جو پروٹیسٹ ہوا بھی تھا تو بس وہاں کی جنتہ یہی کہہ رہی تھی ہم کو اس پوائنٹ تک جانے دیجئے اور پولیس کہہ رہی تھی نہیں واپس جائیے ایک سو چوالیس لگی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک سو چوالیس جو لگ جاتی ہے آج کل دو منٹ میں کہ آپ ایک ویروت پردرشن کرنے نکل رہے ہیں تو ایک سو چوالیس لگتے ہیں مظفر نگر میں اتر پردیش میں ایک بڑا سٹرینج سنس آف ایمرجنزی ہے میرٹ میں پچھلے ایک سال سے ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے نون سٹوپ ایک سال سے جی ایک سال سے کچھ علاقوں میں نون سٹوپ ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے اب آپ کو جیسے مظفر نگر کی بات کریں تو وہاں لوگوں نے کہا کہ نہیں مہاویر چوک تک ہم جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی فورسز بھی ہیں وہاں پر آپ نے بیریکیڈز لگا رکھے ہیں وہاں تک جانے دیجئے پروٹیسٹ کرنے کے لئے وہ ہوتا نہیں ہے اور پھر پولیس ہر جگہ آپ دیکھیں گے پرووک کر رہی ہے ڈنڈے پڑتے ہیں کئی سارے لوکلز کی تیسٹیمنیز آیا ہیں کہ وہیں سے ہی مطلب ایک کون سی بھیڑ اچانک آ جاتی ہے جو پتھر بازی کرنے لگ جاتی ہے جو اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا آپ دیکھیں بنگال میں تو دکھ بھی گیا بڑے سپسٹ روپ سے بی جی پی کے ہی کچھ لوگ وہ لنگی اور ٹوپی پہن کے موب میں گھوز گئے تھے اور پتھر مارنے لگے وہ پکڑے گئے پولیس سے تو یہی چیزیں ہر جگہ میرے خیال سے یہی پیٹن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دکھانے کی بھی جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے ہی کیونکہ ابھی سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اسی پر اور کرکی بھی شروع کر دی ہے اتر پردیس سرکار نے تو سارا کھیل اس پر ہے کہ ہنسا جو ہے لوگ پھیلا رہے ہیں اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بتاتے ہیں کافی دل دہلانے والے جو آپ کی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آئیں بہت اہم ویڈیوز ہمیں لگتا ہے وہ ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پولیس گھسی پولیس نے ساری توڑ پھوڑ کی اور ان گھروں میں کی کئی جگہوں پہ جو لوگوں کے لوگ پروٹیسٹ میں شامل تھے اور وہ اس سمیہ تک ہنسک نہیں ہوئے تھے دیکھیں کتنی خطرناک ایک محول ہے کہ اس میں ہم کو کچھ فوٹیج ملی ہے جہاں پر پولیس رات کو سی سی ٹی وی کیمرہ سب سے پہلے توڑ رہی ہے گاڑیاں وہاں پر توڑ دی لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے کھالا پار میں جو کی ایک مسلم بہول علاقہ ہے مظفر نگر میں اور ایک اور محلہ ہے سروٹ جہاں پر سروٹ کے جو مسلم بہول علاقے ہیں وہاں پر پولیس گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کو پیٹ رہی ہے وہاں جو دکھا ٹی وی دکھا ٹی وی توڑ دیا فریج دکھا فریج توڑ دیا شیشے توڑ دیا سوفے توڑ دیا مطلب جو دکھا جو ٹوڑا گیا ٹوڑ دیا لٹرلی ایک اس طرح سے ایک پولیس اب جہاں پر ایک طرف راجعہ کے مکہ منتری عجی سنگھ بیشت بول رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے جو دروی ہے ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے توڑ پھوڑ مچائی ان سے بدلہ لیں گے اس کا بدلہ کون لے گا جو لوگوں کے گھر کے اندر پولیس جا کے توڑ پھوڑ مچا رہی ہے وہاں سارے لوگوں نے اور اس کی ویڈیو بھی ہم کو ملی ہے پولیس اس کو openly deny کر رہی ہے لیکن اب وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج نکل کر آ رہی ہے کہ پولیس نے توڑ پھوڑ مچائی ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ سیویلین کلوڈز میں آ رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ جو سیویلین کلوڈز میں آ رہے ہیں یہ کس طرح کے سو رہے ہیں اب آپ دیکھئے میرٹ میں ایک دلت ایکٹویسٹ ہے جس دن کا کال ہے پروٹیسٹ سے پہلے ہی پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے ایک سو ایک کاؤن میں ان کو جیل ڈال دیتی ہے عام طور پر یہ بھی بڑی مزدار چیز ہے اس پر میں تھوڑی دو منٹ میں آپ سے تھوڑی دیر میں یاد دلانا اس پر اور بات کروں گا لیکن ایک سو ایک کاؤن میں ان کو تین دن کے لیے جیل میں پڑی آئے ہیں ان تین دنوں میں بولا یہ جاتا ہے جب ایسے چو کو فون کیا جاتا ہے کہ کس آدھار پر اپنے جیل میں ڈالا ہے تو کہہ رہے ہیں ایک سو چوالیس وہاں لگی ہوئی تھی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا ہے تو ایک سو چوالیس کب سے لگی ہے ایک سال سے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہیں ایک سو چوالیس جہاں لگی ہوئی ہے اے بی وی پی ان کے ارسٹ کے دو دن بعد وہیں پر ہی پروٹیسٹ ڈیمنسٹریشن نکالتا ہے جو سمرتھن میں نکال رہا ہے ایک سو چوالیس کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ روک پھر اے بی وی پی پر کیوں نہیں ان پر کیوں ٹھیک ہے اب وہ سوشیل گوٹم جیل سے نکلتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے ویروت کرنے کے ادھکار کو کیسے چھینہ جا رہا ہے انہوں نے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ وہاں چالیس پچاس لڑکے تھے انہوں نے سی اے کی کچھ کوپیز اٹھائی اور انہوں نے جلا دی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا کوئی پبلک پروپٹی کو ڈسٹرکشن نہیں لیکن سوشیل گوٹم کے پیرنٹس کو فیملی کے گھر پولیس پہنچ جاتی ہے ان کے فادر کو illegally detain کیا جاتا ہے کہ سوشیل گوٹم کو پیش کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا ان کو انڈرگراؤنڈ جانا پڑتا ہے وہ ابھی بھی انڈرگراؤنڈ ہے اس طریقے سے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک سو اکاون میں شاملی زلے میں پتہ نہیں کتنے ارسٹ ہو چکے ہیں ایک کاندلے میں شکے بکتر نام کے ایک نوجوان ہیں انہوں نے صرف ایک میسیج بھیجا کہ اتنے بجے ساڑھے پانچ بجے ایک سنکیتک ویروت پردرشن اگر شبد نہیں کچھ نہیں ایک سنکیتک ویروت پردرشن کیا جائے گا ان کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے ایک سو اکاون میں عام طور پر وہیں ایس ڈی ایم سے بیل مل جاتی ہے اسی دن لوگ تھانے سے نکل آتے ہیں دو دو ہفتوں کے لئے ایک سو اکاون میں جو لوگ ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ایس ڈی ایم بیل دینے سے منا کر رہے ہیں ابھی کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ ان علاقوں میں جیل میں گئے ہیں کوئی کلیارٹی ابھی نہیں ہے میرے خیال سے اگر آپ صرف بجنور مظفر نگر شاملی زلہ شاملی میں مینلی کاندلہ کہہ رہا نا اور بجنور مظفر نگر شاملی اور میرٹ کو دیکھیں گے تو مجھے آشچریا نہیں ہوگا کہ کم سے کم کم سے کم مجھے لگ رہا ہے کہ پچھتر سے سو لوگ اندر ہوں گے جیل میں مظفر نگر میں بھی جب ہم خالہ پار گئے تھے کئی سارے لوگ ڈر کے مارے چلے گئے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے کئی سارے لوگ مسنگ ہیں ان کو پولیس نے ڈیٹین کیا ہے یہی پتہ نہیں ہے مطلب اس طریقے سے آپ نے پولیس کو کھلا ہاتھ دے دیا ہے کہ آپ پوری طرح سے کارون کو وائلیٹ کریے پوری طرح سے مطلب ابدرب مچائیے اور پھر نیرٹیو میں بنایا جا رہا ہے کہ نہیں یہاں تو جو ویروت پردرشن کر رہے ہیں وہ ابدربی ہیں اب میرٹ میں جو ویروت پردرشن ہوتا ہے بڑا ویروت پردرشن جو ہوا اس ویروت پردرشن میں پانچ لوگ مارے گئے ہیں پولیس کی گولیوں سے ٹھیک ہے پولیس اس کو ڈینائی کر رہی ہے پولیس کی گولیوں سے نہیں مرے ہیں پانچ لوگ مارے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈینائی بھی کر رہے ہیں یا مزفر نگر میں جو توڑ پھوڑ مچی ہے جس میں کم سے کم اور اس میں بھی پولیس کی گولی سے ایک آدمی مرے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو گولی بھی مل گئی اور وہ پولیس کی ہے وہ بتایا بھی بجنور میں تو ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑا کی نہیں ہماری گولی آپ وہاں تو سیدھا سیدھا ڈینائی کیا جا رہا ہے آپ کم سے کم یہ تو بولیے کہ ٹھیک ہے اس میں ایک جوڈیشل انکوائری ہوگی اس فارمالیٹی ہی بولیے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہوگی یہ ہوگی وہ تک نہیں ہو رہا ہے اور عجی سنگھ بشت کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بدلہ لیں گے اپ دربیوں سے کتنا خطرناک ہے کس طرح کی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے پروٹیسٹ ڈیمنسٹریشن سے لوگوں کی فوٹوز نکال نکال کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں اتر پردیش میں کہ ان لوگوں کو جو بھی ملے گا جو بھی ڈھونڈے گا ان کو انام ملے گا آپ بتائیے کتنے سارے آج تک دنگے ہوئے ہیں کتنے سارے موب آپ ہماری چلچترہ بھیان میں آپ کو کئی ساری میں پرانی ویڈیوز دکھاؤ دوں گا بڑھانا میں لگ بھگ آٹھ نو مہینے پہلے امیش ملک وہاں کے جو ویدھائک ہیں بھاج پا سے مظفر نگر سے اور بڑھانا مظفر نگر زلے میں پڑھتا ہے سنجیف بالیان یہ دونوں وہاں پر بھی پائے گئے تھے وہاں پر ہندو یوہ واہینی ہمارے پاس ویڈیو ہے اس کی اپلوڈ کری تھی ہندو یوہ واہینی کے لڑکے پولیس کے ساتھ مل کے پتھر بازی کر رہے تھے آج تک ان ساری بھیڑوں کے تو آج تک کبھی نہیں لگتے ہیں پوسٹرز نہ ان کے چہرے لگائے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے یو پی آج ہی نہیں میں سچ بتاؤں آپ کو تو اور ایکچلی وہاں کے کبھی اس پر وستار سے بھی بات کی جا سکتے ہیں لیکن پچھلے دو ڈھائی سالوں سے وہاں پر ایکٹویسٹ ہیں ہم جیسے میڈیا کرمی ہیں کئی سارے لوگ ہیں جو یہ چیک چیک کے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو پی پچھلے دو ڈھائی سالوں سے ایک پولیس سٹیٹ بن چکا ہے ایک لٹرلی ایک پولیس سٹیٹ بن چکا ہے جہاں ایک سو چوالیس میں بتا رہا ہوں ایک سال سے کہیں لگی ہوئی ہے آپ اس کو اور کیسے ڈیفائن کریں گے پینتالیس سو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں پچھلے دو سالوں میں مطلب جو میرے خیال سے پینتالیس سو انکاؤنٹرز جس میں سے کئی سارے مطلب اس پر کبھی وستار سے بات کرسے لیکن پینتالیس سو انکاؤنٹرز دو ڈھائی سالوں میں کہاں ہوتے ہیں کس سٹیٹ میں ہوتے ہیں ایسی سٹیٹس میں ہوتے تھے بلکل بلکل لیکن یہاں تو اس طریقے سے ڈسٹرپ سٹیٹ بھی اناؤنٹرز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پینتالیس سو انکاؤنٹرز اب آپ سوچئے کہ یہ جب سے آجے سنگھ بشت کی وہاں سرکار بنی ہے تو یو پی میں اس اس طرح کہ میں آپ کو کئی سارے ایسے ادھارن دوں گا ابھی آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے مطلب آپ کو ادھارن دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ایکچلی کھل کے وائیلیشنز ہو رہے ہیں law and order کہ by the state and the police اور ہر بار پھر وہی دکھا جاتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ ابھی پردھان منتری بھی وہاں تھے اٹل بیہاری باشپی کی مورتی کاناورن کیا انہوں نے اور لگاتار جو کوشش ہے جو نیریٹیو بنایا جا رہا ہے وہ یہ نیریٹیو بنایا جا رہا ہے کہ ہنسہ پھیلائی جا رہی ہے ہنسہ پھیلانے والے کچھ لوگ ہیں اب تو کچھ سنگٹھن بھی آ گئے ہیں جن کے اردگرد تو اس سے کیا دروی کرن بہت تیز ہوا ہے اتر پردیش میں اور خاص طور سے جو میڈیا ہے جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں بطور جنرلس بطور فلم میکر کیسے اتر پردیش کو دیکھا سنا جا سکتا ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ پولیس سٹیٹ ہے اور یہ پولیس سٹیٹ ہے جو ایک almost ایک قسم کی religious theocratic پولیس سٹیٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہنسہ پھیلائی جا رہی ہے ہنسہ پھیلائی جا رہی ہے ایسا کیوں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف بھاجپا شاشت راجیوں میں ہنسہ ہو رہی ہے ویروت پردارشنوں میں یا جہاں پر بھاجپا ڈلی کی طرح جہاں پر ان کا سارے پروٹیس ڈیمنسٹریشن کو آپ اس کی لیجیٹمیسی لوگوں کے بیچ میں جو ہے اس کو آپ نکارنا چاہتے ہیں اس میں آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہنسک ہیں یہ کسی راجنیتک دلوں سے پربھاوت ہیں یا کچھ ہیں یہ جنوین نہیں ہیں اب آپ دیکھئے کتنے سارے ایکٹویسٹ جو ہیں شوہب صاحب جو رہائی منج سے ہیں ایسا دارہ پوری جی جو ایک فارمر ڈیپا کبیر کلچرل ایکٹویسٹ کتنے سارے ایکٹویسٹ جن کو رینڈم لی اٹھا کے اندر جالا جا رہا ہے اور ہو کے آرہا ہے کہ جو بھی ان کو چھوڑوانے کے لیے بھی جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیس لگائے جا رہے ہیں اور ان کے اندر بھی ان کے نام بھی ایف آئر میں جوڑ کے ان کو اندر ڈالا جا رہا ہے جیسے میں نے بتا تو یہ آپ کس کی اوپر ہنسا کا عزام لگا رہے ہیں جو آپ نے سارے ایکٹویسٹ ابھی تک اریسٹ کیے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے ہنسا کری ہے بہت سارے لوگ رینڈم لی اٹھ کے ابھی تک غائب ہیں ڈیٹینشن میں ہیں میں نے آپ کو جو ایکزامپل دی انہوں نے کچھ بھی ہنسا کری ہے آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے جیسے آپ کو بتا رہا تھا سوشیل گاؤتم کو یا شکیب اختر کو کہرانہ سے تو کچھ وہاں کے گاؤں سے کچھ ایسے ایسے لوگ کہرانہ بلوک کے گاؤں سے اٹھائے گئے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے کچھ واتس ایپ تک نہیں بھیجا کچھ نہیں کیا بس اس لئے اٹھائے کیونکہ بعد میں شاید یہ ویروت پردرشن کا کال دے سکتے ہیں اس ثطی میں تو مطلب یہ سٹیٹ چل رہی ہے تو لائن آرڈر کا وائلیشن کون کر رہا ہے آپ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو آپ اکسا رہے ہیں لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ویروت کرنے کا حق ہم آپ سے چھین رہے ہیں جہاں پر بھی لوگوں نے زبردستی اس حق کو اسرٹ کیا وہاں پر ہنسک ہوئے ہیں کیا محول ایک خوف کا ہے یا کس طرح سے خاص طور سے ان تین جگہوں کی اگر ہم بات کریں مزفرنگر شاملی اور میرٹ کس طرح سے وہاں جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ یا باقی جو سادھارن بھارتی ناغریک ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے پردرش کو بہت خوف کا محول ہے بہت زیادہ خوف کا محول ہے جیسے میں نے بتایا مزفر نگر سے تو بہت سارے لوگ خالا پار وغیرہ سے اپنے گھر پہ تالے لگا کے چلے گئے ہیں ڈر کے مارے ہر بار یہی ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی یہ ہی ہو رہا ہے یو پی میں جب سے آجے سنگھ بشت کی سرکار بنتی ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا انسیڈنٹ بھی ہو تو اس میں دو سو لوگ اگیات ہوتے ہیں تو اب دو سو لوگ اگیات میں کسی بھی دو سو لوگ اٹھ سکتے ہیں کسی کو پاتا تھوڑی نہ ہے کس کا نام کب جڑ جائے ایف آ آ آر آپ دیکھیں گے چھوٹے سے چھوٹے انسیڈنٹ میں بھی ہمیشہ دو تین نام گیات کے تو ہوتے ہی ہیں کبھی دو سو تو یہ اس طریقے سے وہاں پولیس فنکشن کر رہی ہے دیکھیں کیا اس سے وہ دروی کرن کر پائے جو کرنا چاہ رہے تھے ہندو مسلمان پر دیکھیں میرے خیال سے نہیں اتنا نہیں جتنا وہ امید کر رہے تھے میرے خیال سے مظفر نگر میں بھی دیکھئے اگر وہاں سیدھا سیدھا اس میں سنجیف والیان وہاں پر ان سارے انسیڈنس میں اس بار بھی ایکچلی بولا لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنجیف والیان نے ہی پولیس کو کہا ہے کہ تم نے چوڑیا پہن نہیں رکھی ہے کیا کر رہے ہیں دنڈے کیوں نہیں مار رہے ہیں لوگوں پر تو اب آپ دیکھئے آپ اور مطلب سنجیف والیان اس میں ایسے گھس کے کیوں کر رہے ہیں وہاں سٹیٹ ایڈمنسٹریشن پولیس خود تو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اپنی طریقے سے آپ وہاں پر اکسا رہے ہیں آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں آرڈرز دے رہے ہیں کہ دنڈے ماری ہے ٹھیک ہے تو ایکچلی جو ایک کیس تھا کہ یہاں پر جو پروٹیس تھا وہ ایڈمنسٹریشن سرکار کے خلاف اس کو سنجیف والیان نے بہت کلیرلی ایک ہندو مسلم کا روپ دینے کی کوشش کری اس طریقے کا ایک دنگا بھڑکانے کی کوشش کری فورچنٹلی ہو نہیں پایا اس کو پھر سے ایک ہندو مسلم کا روپ دینے کی کوشش کر رہے تھے میرے خیال سے مزفر لگر کے لوگوں نے شاملی کے لوگوں نے ایک بہت دردناک دنگا پچھلے چھ سال پہلے جھیلا تھا اور اس لئے آئی ٹھنک اب وہ بار بار اس جہاسے میں نہیں آنے والے ہیں سنجیف والیان بار بار میں آپ کو بعد میں گورنمنٹ جو بار بار کر رہی ہے پولیس کا استعمال کر کے یا لوکل ایڈمنیسٹریشن کو اس طریقے سے استعمال کر کے اس میں اتنا سپل ڈیفنیٹلی نہیں ہو پائی ہے جتنا وہ امید کر رہے تھے میرا اس طرح سے بھی بھاجہ نہیں ہوا لیکن ایک خوف ہے خوف بہت ہے خوف بہت ہے بہت ہی خوف کا محول ہے جیسے میں نے بتایا لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں جن لوگوں کے بیچارے جو میرٹ میں جو پانچ کیسز ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں انہیں کی اوپر کیسز کی ہوئے ہیں پولیس میں مطلب یہ تو حالت ہے وہاں پر جن کو مطلب آپ کو جوڈیشل انکوائریز ہونی چاہیے تھی کہ ان کو گولیاں کیسے لگی ہیں بہت ہی غریب پریوار اسے ہیں بہت ہی گربت میں جی رہے ہیں مزدور پریوار ہیں وہاں پر ان پانچ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں آپ ان کی اوپر اُلٹے کیسز کر رہے ہیں اتنی غربت میں ویسے ہی مطلب ہم جانتے ہیں ہماری جوڈیشری کیسے فنکشن کر رہی ہے کیس لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان پر اور پریشیر اس طریقے سے ڈالا جا رہا ہے تو بلکل یہ گنڈائی کا محول ہے مطلب یہ بنای ہے کہ ایسے میں جو چلچے تربیان یا باقی اور جو ریپورٹرز جا رہے ہیں تھوڑی بہت جو خبریں بہت کم آپ آ رہے ہیں مکہ دھارا کا میڈیا تو بیسے بھی نہیں دکھا رہا ہے اس میں بطور میڈیا بطور پترکار کس طرح سے جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہندو کے پترکار کو ہی گرفتار کر لیا اور کافی یاتنا بھی دی گئی اور باقی لوگوں کو بھی پرتارت کیا جا رہا ہے تو کیا ماحول میڈیا کے لیے ہے وہاں پر دیکھیں بہت خطرناک ماحول ہے میں نام نہیں لوں گا ان اکباروں کا لیکن میں جانتا ہوں وہاں ستھانیہ پترکار بچارے جو ہیں وہ یہ ساری سٹوریز خود وہاں کے ہندی اکباروں کے لیے لے کر جاتے ہیں اور چھاپنا اسے بنا کیا جا رہا ہے پرشاسنڈ خود بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کو چھاپانی جائے گا ایک کیس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرٹ میں بچارے پترکار نے یہ کہانی نکالی تھی کہ ایک پولیس والے کو جب وہاں پر پولیس کے ساتھ جب جھڑا پشیرو ہوئی تو ایک پولیس والے کو دکان کے اندر رکھ کے اس کو بچایا گیا اور خبر یہ آئی کہ دکان کے اندر بند کر کے پیٹا گیا تو اس طرح کی ستھتیاں بنائی ہیں کہ بچارے پترکاروں کے لیے بھی جینا وہاں مشکل کر دیا ہے جو ستھانی پترکار ہے وہاں کے اور یہ ستھتیاں بنے جاری ہیں آج کی چاہے پترکار ہو چاہے فلمیکر ہو یا جو بھی آپ بولیے مطلب آج چھوٹا سا اگزیمپل اور دیتا ہوں ہم لوگ جب رات کو خالہ پار پہنچے تھے لیٹرلی خالہ پار ایک کسی میں کیا بولوں ایک وار زون کی طرح چاروں جو مین انٹرنسز تھی خالہ پار کی وہاں آرے ایف اور پولیس سے بلوک کیا ہوا تھا انٹر نہیں کر پا رہے تھے بوٹر سائیکل سے آپ پھر بھی پیدل کر کے کچھ کر کے انٹر کر جائیں تو کر جائیں یہ حالت تھی وہاں کالہ پار کی آپ سوچئے مین انٹرنسز جتنی تھی کی تاکہ میڈیا وہاں رات کو پہنچنا پائے جو عبدرب پولیس نے مچایا اس کی اگلی رات کو تو اب آپ سوچ لیجئے کیا حالت ہے صبح کچھ کر کے لوگ گھج جاتے ہیں شام کو پھر سے مطلب دے انشور کیونکہ وہاں پر پولیس کا پھر سارا جو عبدرب ہوتا ہے وہ رات کو ہوتا ہے تو اس تھی میں خوف تو ہے ہی ہے پترکاروں پر ایک بہت بڑا وہاں پر دباو ہے پترکاروں کو بھی دھمکایا جا رہا ہے بہت الگ الگ قسم کے دھمکیاں آ رہی ہیں عجیب و غریب فون کالز آنے لگ گئے ہیں آج کل جو کبھی اس طرح کے فون کالز کبھی سوچا نہیں تو سننے کو ملیں گے اب یہ پولیس خود کرواری ہے یہ سرکاری گنڈے کروارے ہیں مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے لیکن ہو رہا ہے درانے دھمکانے کی درانے دھمکانے کی فون کالز آ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آنے لگ گئی ہیں لیکن چلی تب بھی یہ اچھا ہے کہ کم سے کم کچھ خبریں کچھ ویڈیوز ایسے سامنے آئے جس میں کافی جو سچ رہا جس طرح سے چاہے تو وہ لوگوں نے کھیچے ہوں کیونکہ کئی بار تو مجھے یہ بھی دکھائی دیا کہ لوگوں نے خود ہی کھیچا کہ کس طرح سے پولیس جو ہے مار رہی ہے اور اسے میں انٹرنیٹ بند تھا بعد میں جب ان کو موقع ملا تو ایک ریزیلینس جو ہے مزفر نگر میں ابھی تک انٹرنیٹ بند ہے اب آپ سوچئے سوری میں انٹرپیئر کر رہا ہوں لیکن مزفر نگر کے آپ باقی علاقوں میں اگر گھوم رہے تھے انٹرنیٹ تو بند تھا لیکن فون چل رہا تھا آپ خالہ پار کے اندر جائیے تو کئی جگہ تو فون تک نہیں جائے مطلب آپ دیکھئے کس طرح سے ایک پولیس گیریسن بنا دیا ہے ان علاقوں کو تو یہ جو ایک بڑا خوف کا محول پورے اتر پردیش میں بنایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں یا خبروں تک کم سے کم آپ اور کچھ نہ کر سکیں لیکن جو ہو رہا ہے زمین پر اگر وہ بھی ہم نہیں دکھا پائیں نہیں شیئر کر پائیں یہ بڑا مشکل سا دور ہے اور اس میں چل چترہ بیہان اور آپ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بہت ایک سکاراتمک چیز لگتی ہے کہ خبریں تمام دباؤ کے باوجود باہر آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ ہمارے لئے آس کی بات ہے اور لوگوں کو بھی بھروسہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں نیوز کلک سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ